آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا پی اے ایف ائر وار کالیج انسٹیٹیوٹ کراچی کا دورہ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ کسی بھی موہم جوئی کا جواب دینے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے اس موقع پر انہوں نے پاک فضائیہ کی پیشہ برانا مہارتوں اور کامیابیوں کو سراہا آرمی چیف نے افسران پر خود کو جدید روجانات سے ہمہنگ کرنے پر زور دیا اور کہا کہ جدید روجانات سے ہمہنگ کر کے جنگ میں بالا دستی حاصل کی جا سکتی ہے پپلز پارٹی چیئرمن بلاول بھٹو اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے درمیان نوک جھونک جاری رہتی ہے کل ملتان میں بھی بلاول بھٹو نے پہلے دس وزرہ میں شامل نہ کیے جانے پر وزیر خارجہ پر تنز کیا تھا جس کا جواب شاہ محمود قریشی نے آج دیا کہتے ہیں بلاول بھٹو کی ناسمجھی ہے اور تھوڑا بچپن ہے بلاول کے استاد نالائک ہیں بلاول بھٹو کو لکھی ہوئی پرچیاں دی جاتی ہیں بلاول بھٹو کو ابھی تک ادراک نہیں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں اور حقیقت کیا ہے جیسے جیسے وقت گزرے گا بلاول سمجھ جائیں گے ٹی وی اینکر اور پی ٹی آئی کے ایم این اے ڈاکٹر آمیر لیاقت کسی نہ کسی وجہ سے خبروں میں رہتے ہیں کل سے اٹھارہ سالہ لڑکی سے اپنی تیسری شادی کی وجہ سے خبروں میں ان ہیں ڈاکٹر آمیر لیاقت اور ان کی تیسری شادی ٹاپ ٹرینڈ میں شامل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک بار پھر آپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کو صوبہ پنجاب کے قیام کے تعاون کے لیے دوبارہ خط لکھ دیا شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ محض تنقید سے جنوبی پنجاب صوبہ نہیں بنے گا جنوبی پنجاب صوبہ آئینی ترمیم سے بنے گا میرا سوال ہے کہ کیا بلاول آئینی ترمیم کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں میں نے شہباز شریف کو بھی یو اینڈ ڈی پی کے تمام آداد و شمار بھیجے ہیں میری شہباز شریف سے درخواست ہے کہ جنوبی پنجاب کے معاملے پر سنجیدگی سے غور کریں اگر بلاول بھٹو اور شہباز شریف اپنے سیاسی مفاد کو بھی ملہوزے خاطر رکھیں تو انہیں جنوبی پنجاب کی تشکیل اور تخلیق میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور ان کے صاحبزاد حمزہ شہباز آج سپیشل جج سینٹرل کی عدالت میں پیش منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف فرد جرم 18 فروری کو آئید کی جائے گی لاہور کی خصوصی عدالت نے ایف آئیے کہ منی لانڈرنگ کے مقدمے میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور ان کے بیٹے ہمزہ شہباز سپیشل دیگر ملزمہ پر فرد جرم آئید کرنے کے لیے 18 فروری تک تاریخ مقرر کر دی پیپلز پارٹی چیرمن بلاول بھٹو زرداری کا دورہ جنوبی پنجاب بلاول بھٹو آج کوٹ ادو جائیں گے پارٹی عددران سے ملاقات اور ورکر کنونشن سے خطاب کریں گے پاکستان میں عالمی بابا کرونا کے وار جاری کرونا کے باعث گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید انتالیس افراد انتقال کر گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے اٹھابن ہزار ستتر ٹیسٹ کیے گئے ملک میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ چھ فیصد سے زائد ریکارڈ کی گئی برطانیہ کے شہزادہ چارلز دوسری بار کرونا کا شکار ہو گئے شہزادہ چارلز نے کرونا کا ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد خود کو کرنٹینہ کر لیا ٹویٹر کے ذریعہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ شہزادہ چارلز کو اپنی پہلے سے تیشدہ مصروفیات اور شیڈول تقریبات میں شرکت نہ کرنے پر مایوسی ہے تمام مصروفیات شہزادہ چارلز کے کرونا سے احتیاب ہونے کے بعد دوبارہ شیڈول کی جائیں گی اس سے قبل شہزادہ چارلز دو ہزار بیس میں کرونا کی تشخیص ہوئی تھی راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے میں دو ارب چھے کروڑ روپے کی مبینہ کرپشن سکینڈل کا انکشاف انٹی کرپشن حکام کہتے ہیں کہ اٹک رنگ روڈ منصوبے میں شامل ہی نہیں تھا لیکن پھر بھی سابق کمیشنر محمد محمود نے ممبر پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ ڈاکٹر فرق نویت سے مل کر زمین حاصل کرنے کے لیے نیجی کمپنیوں کو دو ارب تین کروڑ روپے دے دیے شیخوپورا کے علاقے بند روڈ سے ایک ماہ قبل لا پتہ ہونے والے چار سالہ بچے کی لاش مل گئی رسکیو نے جوہر سے بچے کی لاش نکال کر پولیس کے حوالے کر دی اور مردہ بچے کی شناخت عویس جاوید کے نام سے ہوئی چار سالہ بچہ آٹھ دسمبر دوہزار اکیس سے لا پتہ تھا اور اس کی گمشدگی کی ریپورٹ بھی درست دی گجرات میں پرانے کپڑوں کے بازار میں آگ بھڑک اٹھی آگ لگنے سے دو سو دکانیں جل گئیں بازار میں لگنے والی آگ سے دو گاڑیاں اور ایک رکشہ بھی جل گیا رسکیو کی نو گاڑیاں اور بیس فائر ٹینڈرز نے آگ پر کابو پایا رسکیو ذرائق کا کہنا ہے کہ کئی متاثرین کی عمر بھر کی پونجی آگ کی نظر ہو گئی پی ایس ایل کے لاہور میں پہلے میچ کے بعد ڈی بریفنگ اجلاس کمیشنر لاہور کی روزانہ سٹیڈیم گیٹ تین گھنٹے پہلے کھولنے کی ہدایت کمیشنر کیپٹن ریٹائٹ محمد عثمان نے کہا کہ ٹکٹ ویکچینیشن چیکنگ کے نظام کو مزید تیز بنانے کے ساتھ شائکین کرکٹ کو بہترین شٹل سرویس بلا تاخیر سٹیڈیم میں داخلے کی انتظامات کیے جائیں گے پی ایس ایل سیون دوسرے راؤنڈ میں آج لاہور کلندرز اور ملتان سلطانز آمنے سامنے ہوں گے لاہور کرکٹ میلے کے دوسرے روز ہوم ٹیم لاہور کلندرز اور ملتان سلطانز کا ٹاکرہ آج شام ساڑھے سات بجے کذافی سٹیڈیم میں ہوگا اور جررت کی علامت اور مظلوموں کی آواز آسمہ جہانگیر کو بچھڑے چار برس بیت گئے آسمہ جہانگیر ستائیس جنوری انیس سو باون کو لاہور میں انسانی حقوق کے علمبردار ملک جیلانی کے گھر پیدا ہوئیں انہوں نے کنیرڈ کالج سے بی اے اور پنجاب یونیورسٹی سے ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی آسمہ جہانگیر کی جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیے بے باق اور انتھک جدو جہد آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہے موسیقی